سنما شوکین صاحب کا سواغت کرتا ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں میہم کے بارے میں یہ کہانی ہے ایک بیلڈنگ کی جس کے اندر لوگ بھرے پڑے ہیں اور کوئی بھی اس بیلڈنگ سے باہر نہیں نکل سکتا اور ان سارے لوگوں کے سر پہ خون سوار ہے کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہمیں ایک وائرس کے بارے میں پتہ لگتا ہے جس کا نام ہے آئی ٹی سیویت جسے لوگ ریڈائی وائرس کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ وائرس پوری دنیا میں فیلتا جا رہا ہے جیسے یہ وائرس شریر کے اندر جاتا ہے یہ آپ کے اسٹریس ہارمون کو بڑھا دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے نیورو پاتس کو بھی بلوگ کر دیتا ہے وائرس کے ایکٹیویٹ ہونے کے بعد لوگ اپنے امپلس کے مطابق ریاکٹ کرتے ہیں زیادہ تر لوگوں کے اندر وائلنس بھر جاتا ہے اس وائرس کا پہلا کیس آیا تھا ڈیٹھ سال پہلے جب ایک آدمی نے اپنے آفیس میں اپنے کو ورکر کو بڑی بے رحمی سے بیٹا تھا اسے تب تک مارا تھا جب تک اس کی موت نہیں ہو گئی ہیلت اورگنیزشنز نے ایک ہی بات کہی ہے کہ اس وائرس کا ایک ہی عراج ہے کہ کوارنٹین کر کے رکھا جائے یہ وائرس اپنے آپ ٹھیک ہو جاتا ہے اس کی کوئی بھی دوائی نہیں ہے یہ وائرس بلکل خطرناک نہیں ہے آج تک اس وائرس نے کسی کی جان نہیں لی لیکن جس کے اندر یہ وائرس جاتا ہے وہ لوگوں کی جان لینے لگتا ہے تو سب سے ضروری چیز یہی ہے کہ جس کے اندر بھی یہ وائرس جائے اسے کوارنٹین کر کے رکھ دیا جائے اسی بیچے ہم ڈیریک نام کے ایک لوئر کو دیکھتے ہیں جو اپنے کلائنٹ کا کیس لڑ رہا ہے اس کا کلائنٹ وائرس کی چپیٹ میں آ گیا تھا پھر اس نے ایک آدمی کو مار دیا ڈیریک نے اس کا کیس لڑا شروع شروع جب ڈیریک نے لاو فرم جوائن کیا تھا وہ چاہتا تھا کہ وہ ساری چیزوں کو بدل کے رکھ دے اور وہ سارے کے سارے کیس کو ایمانداری سے لڑے لیکن جیسے جیسے اس نے کام کرنا شروع کیا وہ بھی باقی لوگوں کی طرح کرافٹ ہو گیا اس نے بہت ساری دعو پیچ کا استعمال کرنے کے بعد کیس جیتا جس کیس میں اس کا کلائنٹ بچ گیا مارڈر کرنے کے بعد بھی مگر کہیں نہ کہیں کیس جتنے کے بعد بھی ڈیریک کو اچھا نہیں لگتا پھر بھی وہ ان ساری چیزوں سے ڈیل کر رہا ہے ایک دن جب وہ اپنے آفیس میں آتا ہے دیکھتا ہے کہ اس کا واسول نام کا ساتھی یہاں کے ریس ایپسنیشٹ پر بھڑکا ہوا ہے ڈیریک کو اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہے مگر جب واسول نہیں مانتا تب اسے وہ ایک ویڈیو دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے تھوڑے سمائے پہلے تم نے کو ورکر کے ساتھ کیا کیا تھا تم دونوں آفیس میں ہی انٹی میٹ ہوئے تھے اس کی پوری ویڈیو میرے پاس ہے اگر تم نے اس ایپسنیشٹ کو اکیلا نہیں چھوڑا تو یہ ویڈیو میں تمہاری پتنی کے پاس بھیج دوں گا تب وہ تمہاری ایسی حالت کرے گی جس کے بارے میں تم نے سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا ان باتوں کو سننے کے بعد آسولڈ یہاں سے بھاگ جاتا ہے اور ڈیریک چلا جاتا ہے اپنے چیمبر میں اندر جانے کے بعد وہ بھڑک جاتا ہے دیکھتا ہے کہ اس کا فیبرٹ مگ یہاں سے گائب ہے وہ سیکریٹری کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے مگ کو ڈھونڈو تب وہ بتاتا ہے کہ سر آپ کا ایک ایمپورٹنٹ کال ہے ڈیریک بات کرنا شروع کر دیتا ہے کال اٹھاتے ہیں اسے پتا لگتا ہے کہ اس کی بہن نے کال کیا ہے وہ اپنے بڑے پہ اسے بلانا چاہتی ہے ڈیریک منع کر دیتا ہے تب وہ اس سے پوچھتی ہے کہ تمہارے پینٹنگ کے ہوبی کا کیا ہوا مگر ڈیریک اس بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتا وہ انت میں اپنی بہن کو کہتا ہے کہ میں کام میں بجی ہوں مجھے بعد میں کال کرو تب ہی اسے پتا لگتا ہے کہ اس کے پاس ایک کلائنٹ آئی ہوئی ہے جس کا نام ہے میلینی ڈیریک اس سے ملتا ہے میلینی بتاتی ہے کہ کچھ سال پہلے اس نے ایک لون لیا تھا لون والے اب اس کے گھر کو واپس لینے والے ہیں اسے بس تھوڑا ایکسٹینشن چاہیے تھوڑے سامنے میں وہ سارے لون کو چکا دے گی جب ڈیریک پورے فائل کو دیکھتا ہے تب پتہ لگتا ہے کہ میلینی کے لون کا انچارج کوئی اور نہیں بلکہ آئیرین ہے اور آئیرین اس فارم کی ممبر ہے اور اس کا خلاب اب ڈیریک کیس نہیں کر سکتا تب وہ میلینی کو کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ میلینی باہر جانے لگتی ہے اس کے جاتے ہی ڈیریک پانی پیتا ہے اسے اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ اس پانی کے اندر وائرس تھا اب وائرس اس کے شریر کے اندر ہے جب ڈیریک باہر ہوتا ہے تب اس ایفشنیٹ اسے بتاتی ہے کہ بوس تم میں بھڑکے ہوئے ہیں انہیں لگتا ہے کہ تم نے کیس کو خراب کیا ہے جس کیس کو وہ ہارے ہیں اس بات کو سنتے ہی ڈیریک بھی بھڑک جاتا ہے کہتا ہے کہ لوگ مجھے ذمہ دار کیوں مان رہے ہیں میں تو اس کیس میں شامل بھی نہیں تھا وہ کہتا ہے کہ میں جا کر کے آنکہ ڈیریکٹر کیرا سے ملتا ہوں مجھے پرمیشن چاہیے اس کے پاس جانے کے لیے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں آس ورلڈ کو جو یہاں کی ریسٹ اپنی جنی کو ہی دیکھ رہا ہے اور اپنے آنکھوں کو مل رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا یہ کانکھ لال ہو چکا ہے یعنی کہ وہ بھی وائرس کی چپیٹ میں ہے دوسری طرف اب گصے میں ڈیریک پہنچتا ہے کیرا کے پاس سارے لوگ کیرا سے ڈرتے ہیں کیونکہ کمپنی کا جو مالک ہے وہ کیرا کے وش میں ہے اس کا نام ہے جان اندر جانے کے بعد ڈیریک دیکھتا ہے کہ کیرا کے ٹیبل پر اس کا فیبریٹ مانگ ہے وہ اس پر بھڑک جاتا ہے تب ہی کیرا ایک فائل کو کھولتی ہے اور کہتی ہے کہ تم سب کو کہتے ہو کہ آس ورلڈ تمہارا کیس نہیں تھا اس کیس میں تمہارا بھی نام ہے اس فائل کو دیکھو ڈیریک بھڑک جاتا ہے کہتا ہے کہ تم کیس کو ہاری ہو اس کی ساری ذمہ داری میرے اوپر مت لگا میں آپ فائل کو لے کر جان کے پاس جا رہا ہوں کیرا کہتی ہے کہ میں بھی چلوں گی یہ دونوں پورے لفٹ میں لڑتے رہتے ہیں اور اوپر پہنچتے ہیں جان کے پاس ڈیریک جان کو کہتا ہے کہ کیرا کا پورا کا پورا ریپورٹ نکال کر کے دیکھو اس نے جتنے بھی کیسے لڑے ہیں ہارنے کے بعد وہ کسی اور پر لگا دیتی ہے اس کا یہی پیٹرن ہے اور اس بار اس نے مجھے چونا ہے یہ بات مجھے بالکل بھی پسند نہیں آئی جان کہتا ہے کہ تم شاید سچ بول رہے ہو مجھے فائلز کو دوبارہ دیکھنا ہے تم جا کر کہ باہر بیٹھو کیرا اندر ہی رہے گی جان آ جاتا ہے باہر تب ہی اس کی ملاقات ہوتی ہے اپنے ایک ساتھی سے جس کا نام ہے ایوان ایوان ڈیریک کو کہتا ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے اندر وہ دونوں نے دوسرے میں لین ہوں گے انہیں اس فائل سے کوئی مطلب نہیں ہے تم نے جان کے پاس آ کر کے سب سے بڑی غلطی کیا ہے تمہیں کہیں اور جانا چاہیے تھا جان کے پاس تو نہیں آنا چاہیے تھا تھوڑی دیر کے بعد کیرا باہر آتی ہے اور ڈیریک کو کہتی ہے کہ تمہیں نوکری سے نکال دیا گیا ہے ان باتوں کو سننے کے بعد ڈیریک بھڑک جاتا ہے اور اندر جا کر کے جان کو کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم کیرا کی سائیڈ کیوں لیتے ہو اور تم دونوں آپس میں کیا کرتے رہتے ہو میں اس کیس کو لے کر کے جاؤں گا بوٹ کے پاس میں دیکھتا ہوں کہ تم مجھے کیسے یہاں سے باہر نکالتے ہو اتنے کہنے کے بعد وہ آپس چلا جاتا ہے اپنے چیمبر میں تب ہی اس کے پاس ایک اور ایمپلوئی آتا ہے جس کا نام ہے لیشٹر وہ دیریک کو کہتا ہے کہ تمہیں نوکری سے نکال دیا گیا ہے کمیٹی کا یہی فیصلہ ہے اب تم اس کمپنی میں کام نہیں کر سکتے مگر تمہارے پاس ایک سنہرہ موقع ہے وینڈیا کورپ کمپنی میں ایک بہت بڑا گھپلا ہوا تھا اور اس میں تمہارا بھی نام ہے اگر تم نے گھپلے کی پوری ذمہ داری اپنے سر پر لے لی تب تمہیں موہ مانگی رقم دی جائے گی اس کمپنی سے جاتے جاتے تم اپنی زندگی بنا سکتے ہو ان باتوں کو سننے کے بعد دیریک منا کر دیتا ہے لیشٹر کہتا ہے کہ آپ فیصلہ تمہارا ہے اب پتہ نہیں تمہارے ساتھ کیا ہوگا دوسری طرف ہم پولیس والوں کو دیکھتے ہیں جو اس پوری بیلڈنگ کو سیل کر رہے ہیں یعنی کورینٹائن انہیں پتہ لگ گیا ہے کہ اس کے اندر ID7 والے پیشنٹس ہیں جو انفیکٹیڈ ہو چکے ہیں اور اس وقت سارے کے سارے کمیٹی میمبر بیلڈنگ کے اندر ہی ہیں وہ ایک لائب ٹیلی کاش دیکھتے ہیں جس میں ریپورٹر آ کر کے بتاتی ہے کہ بیلڈنگ کو صرف 8 گھنٹے کے لیے سیج کیا گیا ہے یہ وائرس اپنے آپ 8 گھنٹے کے بعد ختم ہو جاتا ہے تو جتنے لوگ بھی اندر ہیں انہیں چنتہ کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دیرک یہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے تب ہی اس ورڈ اسے آ کر کے تھپڑ مار دیتا ہے اس چیز کو دیکھنے کے بعد وہ گسے میں چاکو اٹھاتا ہے اور چاکو کو گھسا دیتا ہے اس ورڈ کے پیر میں اب اندر کے سارے لوگ انفیکٹیڈ ہو چکے ہیں سب ایک دوسری کے جان کے پیاسے ہیں جو جہاں ہے وہ ہی لڑائی کر رہا ہے تب ہی دیرک آتا ہے ہیوان کو شانت کروانے کے لیے ہیوان شانت ہوتا ہے اور نشیہ کرتا ہے کہ وہ اس سمیہ کا فائدہ اٹھائے گا کمیٹی میمبرز کے پاس جا کر کے پوری سچائی بتا دے گا وہ لیفٹ سے جا رہا ہے اوپر تب ہی دوسری طرف ہم جان کو دیکھتے ہیں جان بہت ہی زیادہ گصے میں ہے وہ کہتا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی ایمپلوئیز ہیں میں انہیں ایک گھنٹے کا دو سو ڈالر پی کرتا ہوں اور سارے ایمپلوئی آب آٹھ گھنٹے تک کوئی کام نہیں کرنے والے سوچو میرا کتنا بڑا نقصان ہوگا اسی بھی جان کی نظر پڑتی ہے لیفٹ کے سی سی ٹی بھی کیمرے پہ وہ دیکھتا ہے کہ دیرک اوپر آ رہا ہے تب وہ لیفٹ کو نیچے بھیجنے لگتا ہے بیسمنٹ کی طرف کیونکہ بیسمنٹ میں اس نے گندوں کو پال کر کے رکھا ہے اب دیرک کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لیفٹ نیچے کیوں جا رہی ہے جبکہ وہ تو اوپر جا رہا تھا تھوڑی دیر کے بعد لیفٹ کا دروازہ کھلتا ہے نیچے بیسمنٹ میں تب جان کے گندے باہر نکال کے لے جاتے ہیں دیرک کو اور اسے پیٹنا شروع کر دیتے ہیں تب جان آرڈر دیتا ہے بول نام کے آدمی کو ایوان کا سر جا کر کے ٹکراتا ہے ایک بڑی سی کیل سے کیل اس کے سر کے اندر گھوش جاتا ہے جس سے ایوان کی موت ہو جاتی ہے ایوان کی موت سے اب جان بھی دکھی ہے کیونکہ ایوان ایک اچھا ایمپلوئی تھا اپنے ساتھی کے موت کے بعد اب دیرک بھی بہت ہی زیادہ غصے میں ہے وہ چلاتے رہتا ہے تب ہی بول اسے ایک دمدار پنچ مارتا ہے اور دیرک گر جاتا ہے زمین پہ بے ہوش ہو کر کے اس بر جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تب وہ دیکھتا ہے کہ میلینی اس کے سامنے میں ہے میلینی اسے دیکھ کر کے غصہ ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے اس کے لون کے ایکسٹینشن کو رد کر دیا تھا اور آئرین سے بھی نہیں ملنے دیا تھا میلینی اسے مارنا شروع کر دیتی ہے تب دیرک اسے شاند کرواتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں میں تمہاری ملاقات کروا دوں گا آئرین سے اور ہو سکے تو تمہیں لون کا ایکسٹینشن بھی مل جائے گا اگر ہم دونوں نے ایک ساتھ مل کر کے کام کیا تب ہی ہم دونوں کا فائدہ ہے میں اس پوری کمپنی کو برباد کرنا چاہتا ہوں یہاں پر ایک بہت ہی بڑا شڑی اندھر چل رہا ہے اگر تم میرا ساتھ دو تو ہم دونوں کی مصیبتیں کم ہو سکتی ہے میلینی ساتھ دینے کیلئے مان جاتی ہے تب دیرک ایک ٹوٹے ہوئے ٹیلی فون کو ٹھیک کرتا ہے اور سیدھا کال کرتا ہے وانڈا کورپ کے سی ای او کو اور اسے پوری بات بتاتا ہے کہ تمہاری کمپنی میں جو بھی گھپلا ہوا ہے وہ سب کچھ اسی کمپنی نے کیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ میں اس کی پوری ذمہ داری لے لوں اور میں جیل چلا جاؤں اور اس سارے پیسوں کا گھپلا کر لے یہ سارا کا سارا ماسٹر پلان ہے جون کا ان باتوں کو سننے کے بعد وانڈا کورپ کا سی ای او گصہ ہو جاتا ہے اس نے جو بھی کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے ان کے کمپنی کے ساتھ وہ سیدھا کانٹریکٹ کو پھارتا ہے جیسے ہی جون کو یہ بات پتا لگتی ہے وہ گصے سے آگ ببولہ ہونے لگتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ڈیریک نے کیا ہے وہ اپنے دو آدمیوں کو بھیجتا ہے نیچے ڈیریک کے پاس بیسپنٹ میں اور کہتا ہے کہ اسے موت کے گھاٹ اتار دو لیکن نیچے ڈیریک بھی تیار ہے وہ میلینی کو کہتا ہے کہ ہم سارے لوگ انفیکٹیڈ ہیں اندر اگر کچھ بھی ہو گیا ہمارے اوپر کوئی بھی مقدمہ نہیں ہوگا یہی موقع ہے ہمارے پاس ان سارے لوگوں کو سبق سکھانے کا جیسے ہی وہ دو لوگ اندر آتے ہیں یہ دونوں ان دونوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے انہیں پیٹ کر کے گرا دیتے ہیں نیچے اب ڈیریک میلینی کو کہتا ہے کہ اپنے لئے ہتھیار اٹھا لو ہمیں سب سے پہلے جانا ہے لیشٹر کے پاس اس کے پاس ہی کی کارڈ ہے اوپر جانے کے لئے لیشٹر کے پاس ہم سیونتھ فلور پہ جائیں گے کیرا کے پاس اس کے پاس دوسرا کی کارڈ ہے تب ہی ہم جون تک پہنچ پائیں گے ایک بار اگر ہم جون تک پہنچ گئے تب ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے میلینی بھی مان جاتی ہے وہ اپنے لئے ایک نیلگن اٹھاتی ہے اور ڈیریک بھی اپنے لئے ہتھیار لے لیتا ہے یہ لوگ لیفٹ کے اندر جاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد پہنچ جاتے ہیں تیسرے مالے پہ لیفٹ سے نکلتے ہیں ان کی نظر پڑتی ہے لیشٹر پہ جس طریقے سے یہ لوگ لیشٹر کو دیکھتے ہیں وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ لوگ اسے ہی مارنے آیا ہے میلینی تراند نیلگن چلا دی ہے مگر لیشٹر بچ جاتا ہے تب ہی پیچھے سے ایک آدمی آ کر کے میلینی کو نیچے گیرا دیتا ہے اس چیز کو دیکھتے ہی دیریک چھوپ جاتا ہے لیشٹر جانتا ہے کہ میلینی نیچے ہی ہے وہ اسے پیٹنا شروع کر دیتا ہے لیکن دیریک کی نظر پڑ جاتی ہے لیشٹر پہ وہ تراند باقی کے گارڈز کو مارتا ہے اور لیشٹر کو پیٹ کر کے بچا لیتا ہے میلینی کو اسے پیٹتا ہوا لے کر کے آتا ہے دفتر کے اندر اسے کہتا ہے کہ اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو ابھی کے ابھی کی کارڈ مجھے دے دو لیشٹر کی کارڈ دے دیتا ہے مگر جیسے ہی دیریک کی کارڈ کو اٹھانے والا ہوتا ہے لیشٹر ایک کینچی گھوسا دیتا ہے اس کے ہاتھ میں اب دیریک کا ہاتھ فنس چکا ہے ٹیبل پہ تب لیشٹر کود جاتا ہے میلینی کے اوپر اور اس کا گلہ دبا کر کے مارنے کی کوشش کرتا ہے مگر میلینی کو مارنا اتنا آسان نہیں ہے وہ ترند اس کے چیتھڑے اڑا دیتی ہے اب ہر جگہ لیشٹر کے پارٹ پرجے پڑے ہوئے ہیں پھر وہ کھڑی ہوتی ہے اس کی نظر پڑتی ہے دیریک کے ہاتھوں پہ تب وہ اس کے ہاتھوں سے کیچی باہر نکالتی ہے اب چاروں طرف صرف اور صرف خون ہے دیریک گصے میں اب وہ کسی طریقے سے برباد کردے گا جون کو وہ سب سے پہلے سارے ڈاکیمنٹس کے پرنٹ آؤٹس نکالتا ہے جتنی بھی چیزوں کو جون کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں پرنٹ آؤٹ نکالتے ہی وہ جون کو کال کر کے بتاتا ہے اس کے سارے کالے دھندوں کے بارے میں اور جتنے بھی کیسز میں اس نے غبلہ کیا ہے دیریک اسے بتا دیتا ہے کہ وہ اسے کہیں کا نہیں چھوڑے گا یہاں پر اب پہلی بر جون کو ڈر لگتا ہے وہ سیدھا کال گھوماتا ہے کہہ رہا کے پاس اسے کہتا ہے کہ دوسرا کی کارٹ تمہارے پاس ہے اگر تم نے اسے کی کارٹ نہیں دیا تو وہ کبھی بھی میرے تک نہیں پہنچ پائے گا اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کی کارٹ کو سرکشت رکھو اگر تم نے ایسا کر لیا تب میں تمہیں اپنے بزنس پارٹنر بنا لگا ان باتوں کو سننے کے بعد کہہ رہا خوش ہو جاتی ہے اور اپنے اسسسٹنٹ کو کی کارٹ دے دیتی ہے تب جون ایک اور اناؤنسمنٹ کرتا ہے وہ سب کو کہتا ہے کہ جس نے بھی دیریک کو مارا میں اسے ساڑھے چار لاک ڈالرز دوں گا صرف تم لوگ کے پاس چار گھنٹے کا وقت ہے چار گھنٹے کے بعد کورنٹائی نے آنکہ ہٹنے والا ہے اب سارے لوگ دیریک کے جان کے پیاسے ہیں دیریک میلینی کو لے کر کے پہنچتا ہے ساتھویں مالے پہ لپٹ سے باہر آتے ہیں اس کی نظر پڑتی ہے کہہ رہا بے کہہ رہا کے ساتھ یہاں کے سارے اسٹاف ہیں یہ سب لوگ مارنا چاہتے ہیں دیریک کو تاکہ انہیں سارے چار لاک ڈالرز ملے دیریک بھی اس بات کو سمجھ جاتا ہے اب یہاں پر شروع ہوتی ہے تباہی سب ایک دوسرے کے جان کے پیاسے ہیں دیریک ایک ایک کر کے سب کو موت کے گھاٹ اتارنے لگتا ہے ہر طرف اب صرف اور صرف لاشیں ہیں اور خون انت میں ہو جاتا ہے کیرہ کے پاس تب کیرہ اسے کہتی ہے کہ مجھے مت مارو اگر تم نے مجھے زندہ چھوڑ دیا تب میں تمہیں کی کارٹ دے دوں گی دیریک کہتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ اپنے اسسسٹنٹ کو بلاتی ہے اگر میں کارٹ کو ڈیمج کر دوں گی تو وہ مجھے مالا مال کر دے گا ان باتوں کو سننے کے بعد اب کیرہ بھڑک جاتی ہے اور لڑنے لگتی ہے اپنی اسسسٹنٹ سے ان دونوں کے بیچ بہت دیر تک لڑائی ہوتی ہے انت میں اس کی اسسسٹنٹ کیرہ کی زبان کارٹ دیتی ہے یہ لوگوں زبان کی فوٹو بھیجتے ہیں جان کے پاس کال کارٹنے کے بعد دیریک کہتا ہے کہ تمہارے پیپرز پر مجھے کیسے بھی آئیرین سے دستخط کروانے ہیں تب ہی جان اسے ایک ویڈیو بھیجتا ہے جس میں ایوان کی ڈیڈ بوڈی پر موت رہا ہے اس چیز کو دیکھنے کے بعد دیریک بھڑک جاتا ہے کیونکہ ایوان اس کا سچا دوست تھا روتے روتے وہ قریب جانے لگتا ہے یہاں پر میلنی کے جو وائرس ان کے اندر ہے وہ ان کے امپلس کو بڑھا دیتا ہے اور انپلس کے مطابق یہ لوگ کام کرتے ہیں اور اسی انپلس میں یہ دونوں اور دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں انڈی میٹ ہونے کے بعد دیریک کو ایک آئیڈیا آتا ہے کہ اسے یہاں کے ہیکر کے پاس جانا چاہیے وہ اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں مار دوں گا اگر تم نے میری مدد نہیں کی تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے دیریک کہتا ہے کہ کیسے بھی تمہیں آئیرین کے کمپیوٹر میں گھشنا ہے اس کا سارا کا سارا ڈیٹا مجھے چاہیے تب یہ ہیکر کام پہ لگ جاتا ہے سب سے پہلے وہ آئیرین کے کمپیوٹر کو ہیک کرواتا ہے پھر وہ اس کے پاس کال کرتی ہے کہ اس کے کمپیوٹر میں کیا ہوا یہ ہیکر کہتا ہے کہ میں آپ کو ایک فائل بیج رہا ہوں اسے انسٹال کرو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے آئیرین فائل کو انسٹال کر لیتی ہے اب اس کے کمپیوٹر کا سارا کا سارا ڈیٹا چلا آتا ہے ہیکر کے پاس وہ ڈیٹا کو ایک ڈرائیب میں ڈالتا ہے اور آئیرین کے کمپیوٹر سے ڈیلیٹ کر دیتا ہے تب ڈیریک کال کرتا ہے آئیرین کے پاس اور اسے پوری بات پتا کر کے کہتا ہے کہ اگر تم نے مجھے کی کارٹ دے دیا تب تمہارا سارا کا سارا ڈیٹا میں لوٹا دوں گا آئیرین کے پاس دوسرا کوئی بھی راستہ نہیں ہے وہ مان جاتی ہے اور اوپر میٹنگ کے لیے بلاتی ہے لیکن میٹنگ میں آنے سے پہلے وہ جون کو پوری بات بتاتی ہے جون کو بھی پتا ہے کہ یہ لوگ کہاں پر ملنے والے ہیں کمرے میں آنے کے بعد جب ہی لوگ آمنے سامنے ہوتے ہیں تب ایک بار پھر سے آئیرین چلاکی دکھانے کی کوشش کر دی ہے اسے پتا ہے کہ ٹیبل کے نیچے بندوق ہے وہ بندوق کو ڈھونڈ رہی ہے تب ہی ڈیریک اسے بندوق دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تمہاری ساری کی ساری چال پتا ہے کہ تم نے کہاں پر کیا رکھا ہے اب جلدی سے مجھے کی کارٹ دے دو لیکن اس سے پہلے تمہیں اس پر سائن کرنا پڑے گا کہ تم میلینی کو ایکسٹینشن دے رہی ان باتوں کو سننے کے بعد آئرین ہستی ہے اور کہتی ہیں کہ تم ایک لویر ہو کر کہ ایسی باتیں کیسے کر سکتے ہو اگر میں نے سائن کر بھی دیا پھر بھی بعد میں اس بات کو خارج کر دیا جائے گا کیونکہ اس بات کو کوئی بھی پروف کر دے گا کہ میری مانسک حالت ٹھیک نہیں تھی کارٹین کے وقت ان باتوں کو سننے کے بعد اب میلینی کے سب رکبان ٹوٹ جاتا ہے وہ پورے ڈیٹا کو برباد کر دیتی ہے پھر پیٹنا شروع کر دیتی ہے آئرین کو تب ہی آن پر بول آتا ہے اور وہ مارنا شروع کر دیتا ہے ڈیریک کو بول بہت ہی زیادہ طاقتور ہے وہ پیٹ پیٹ کے ڈیریک کی حالت خراب کر دیتا ہے انت میں وہ ڈیریک کی آنکھوں میں اسپریے ڈالنے والا ہوتا ہے تب ڈیریک اپنا دماغ لگاتا ہے اسپریے کو اپنے موہ میں لے لیتا ہے پھر اسے تھوک دیتا ہے بول کی آنکھوں میں بول کی آنکھیں جیسے ہی بند ہوتی ہے وہ پورا کا پورا اسکرو ڈرائیبر گھسا دیتا ہے اس کے بھیجے میں جس سے بول کی موت ہو جاتی ہے اب مرنے کی باری آئرین کی ہے آئرین کہتی ہے کہ صرف کی کارٹ سے تم لوگ اوپر نہیں جا پاؤ گے تم لوگ کو کوڈ کی بھی ضرورت پڑے گی لیکن میری ایک ہی شرط ہے میں لیفٹ کھول دوں گی مگر میلینی کو تمہیں یہی پہ چھوڑنا پڑے گا میں اسے اپنے ہاتھوں سے مارنا چاہتی ہوں ڈیریک مان جاتا ہے کہتا ہے کہ مجھے جان کیسے بھی جائے وہ میلینی کو بان دیتا ہے ایک کرسی سے اور جانے سے پہلے اسے کیس کرتا ہے کس کرتے سمیں وہ اس کے موں میں ایک بولٹ دے دیتا ہے جسے دیکھنے کے بعد میلینی سمجھ جاتی ہے کہ یہ کرسی ایک دم کھالی ہے وہ اٹھے گی اور اس کے ہاتھ کھل جائیں گے اب آئرین جاتی ہے لیفٹ کے پاس جیسے ہی وہ کوڈ کو دباتی ہے پیچھے سے میلینی آگر کے اس کا بھی کام تمام کر دیتی ہے اب ڈیریک پہنچتا ہے اوپر وہ جان کے سامنے ہے وہ ایک ایک کر کے اس کے سارے اسسٹس کو مار رہا ہے تب جان اسے ایک آفر دیتا ہے وہ ڈیریک کو اتنے پیسے دینے والا ہے جتنے پیسے میں وہ پوری زندگی گھر پہ پیٹھ کے کھائے گا مگر ڈیریک کو یہ چیز نہیں چاہیے وہ جان کو کہتا ہے کہ آ کر کے مجھ سے مردوں کی طرح لڑو جب یہ دونوں لڑتے ہیں تب ڈیریک جان کی حالت خراب کر دیتا ہے اب وہ اسے بیلڈنگ سے نیچے فیکنے والا ہے مگر فیکنے سے پہلے وہ پورے بورٹس کے ممبر سے پوچھتا ہے کہ کیا اسے فیکنا چاہیے اور سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں اس نیچے آدمی کو نیچے فیک دو ڈیریک اسے نیچے فیک دیتا ہے جان کی موت ہو جاتی ہے اب سارے بورٹس کے ممبر بلاتے ہیں ڈیریک کو آگے اور اسے آفر دیتے ہیں کہ وہ نیا بوس بن جائے اور جان کی جگہ لے ڈیریک ایسا ہی کرتا ہے وہ بوس بن جاتا ہے بوس بننے کے بعد وہ سب سے پہلے میلینی کے پیپرز پر سائن کرتا ہے کہ اسے لون کا ایکسٹینشن مل جائے پیپر پر سائن کرنے کے بعد وہ اپنے پت سے بھی استیفہ دے دیتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ کمپنی کرپٹ ہے اگر وہ یہاں پر رہا تو پھر سے وہ بھی جون کی طرح ہی غلطیاں کرے گا اب آٹھ گھنٹے کا وقت بیچ چکا ہے ڈیریک باہر نکلتا ہے ایک آزاد ناغری کی طرح وہ بہت خوش ہے کہ اس نے زندگی میں کچھ اچھا کیا ہے تھوڑے سمیہ کے بعد ہم ڈیریک کو دیکھتے ہیں میلینی کے ساتھ وہ ایک آٹھ کلاس میں ہے اور پینٹنگ کر رہا ہے وہ ہمشہ سے پینٹنگ کرنا چاہتا تھا اب اسے سمجھ میں آ گیا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے وہ ایک اچھا انسان بن کر کے زندگی بیٹھانا چاہتا ہے میلینی کے ساتھ پھر اسی کے ساتھ یہ فلم ہی پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینک یو